روس اور یوکرین کا یود دو وقت بیتنے کے ساتھ ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ تین روز پہلے خیرسون میں باندھ پر ہوئے حملے کے بعد بھی وہاں بموں کے دھما کے تھم نہیں رہے جبکہ باندھ پوٹنے کی وجہ سے خیرسون کا زیادہ تر علاقہ بارڈ جیسے آلات سے جوج رہا ہے اس بیچ یوکرین نے عارب لگایا کہ روس نے بارڈ سے بچنے کے لیے خیرسون چھوڑ رہے لوگوں پر چوبیس گھنٹے کے اندر قریب چالیس سے زیادہ حملے کیے جس سے وہاں کچھ لوگوں کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق یہ سبی لوگ خیرسون کے نوہا کوخوک کا باندھ کے ٹوٹنے کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش میں لگے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بارڈ رست علاقے سے نکل پاتے روس نے انہیں نشانے پر لے لیا خیرسون کے گورنر نے عارب لگایا کہ روس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں وہاں چالیس سے زیادہ حملے کیے جس سے وہاں دو لوگوں کی جان تک چلی گئی خیرسون کے نوہا کوخوک کا باندھ پر منگلوار کو اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ وہ پھوٹ گیا تھا اس حملے کے بعد وہاں کے ہزاروں لوگوں پر بارڈ کا خطرہ منڑ رہا تھا جس کے بعد وہ لوگ خطرے والی جگہ سے دور جانے کی کوشش میں تھے یکرین کا آروپ ہے کہ روس نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں پر بم برسا جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان پر بنائی جس نے روس کو بدنام کرنے کے ارادے سے بارڈ پرباہوی تلاقے میں راحت اور بچاپ دل کے لوگوں کو نشانے پر لیا اور اس کا الزام روس کے سر پر مڑنے کی سازش چچی روس کا آروپ ہے کہ یکرین نے راحت کام میں جھٹے اس کے کئی سینکوں پر گولیاں ڈاغی جبکہ ایک دن پہلے زلنسکی نے آروپ لگایا تھا کہ یہ حملہ روسی سینہ نے کیا ہے اور ان کے نشانے پر یکرین کے سینک تھے پر روس نے یکرین کے آروپ کو جھوٹا پتاتے ہوئے اُلٹا اسے ہی کٹ گھنے میں کھڑا کر دیا پشیمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ روس نے کرائمیا کے اوپر اڑ رہے اپنے ڈرون کو یکرین کا ڈرون سمجھ کر مار گرائے کالا ساغر کے کنارے بسا کرائمیا 2014 سے پہلے یکرین کا حصہ تھا لیکن اس کے بعد سے اس پر روس کا قبضہ ہے اور پشیمی میڈیا کا دعویٰ کی کچھ روز پہلے ہی زلنسکی نے امریکہ کے دم پر کرائمیا کو روس سے چھیننے کی قسم کھائی تھی اسی وجہ سے پشلے کچھ مہینوں سے کرائمیا یکرین کی سینہ کے نشانے پر ہے تو وہیں پشیمی میڈیا کے مطابق یکرین کے ان حملوں سے ڈر کر پتن نے کرائمیا کی سرکشہ میں اپنی پوری طاقت جھونگ دی اسی دوران پتن کی فوج نے کرائمیا پر اڑ رہے ایک ڈرون کو مار گرائے روس کا دعوت آگی یہ ڈرون یکرین کی سینہ کا ہے لیکن جب اس کی تصویریں سامنے آئیں تو روس کی پوری پول کھل گئی کیونکہ جس ڈرون کو گرائے گیا وہ ایران کا مہاجر 6 ڈرون نکلا جس کا استعمال روس کئی بار یکرین پر حملہ کرنے کے لیے کر چکا ہے خودگوشی کرنے والی نیشنل بیزبول کھلاری کی ماں نے عبدالمنسوری نام کے آروپی پر آروپ لگایا کہ وہ ان کی بیٹی پر جبرن دھرم پریورتن کے لیے دباب ڈال رہا تھا ایک دن پہلے اس لڑکی نے پنکے سے لٹک کر اپنی جان دے دی جس کے لیے اس کے ماں نے عبدالمنسوری کو ذمہ دار ٹھہر آیا انہوں نے عاروپ لگایا کہ عبدال ان کی بیٹی کا دھرم بدلوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ لڑکی تیار نہیں تھی لیکن عاروپ ہے کہ عبدال نے اس کے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دینی شروع کر دی جس سے تنگ آ کر لڑکی نے پھانسی لگا لی تمہارا بچی ہمارا دھرم قبول نہیں کریا سادی نہیں کریا تمہارا پریوار کو ہم مار دانا حالکہ ماملے کی جانچ میں جھوٹی پولیس نے دھرمانترن کے عاروپوں سے صاف انکار کیا حالکہ ماملے کی تہہ تک جانے کے لیے پولیس نے عاروپی کے موبائل فون کو فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا پاکستان کی ایک مسجد میں امام کی بٹائی کا ویڈیو بارال ہو گیا بتا گیا کہ مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھانے اور چندہ جمع کرنے پر ویواز چل رہا تھا اس بیش ایک آدمی نماز پڑھ رہے جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا اور امام کو پیٹتا رہا ویڈیو میں دیکھا گیا کہ مسجد میں نماز چل رہی تھی اس بیش ایک آدمی لوگوں کے بیچ گھوسا اور امام کو پکڑ کر اس کے ساتھ بچلوکی کرنے لگا جسے دیکھ کر آج پاس کے لوگ کھڑے ہو گئے اور اسے روکنے لگے لیکن وہ آدمی پوری طاقت سے بھیڑ کے بیچ میں امام کو مارتا رہا اس دوران اس آدمی نے امام پر جم کر لات گھوں سے برسائے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا بتا گیا کہ جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس وقت مسجد میں کل 20 سے 25 لوگ موجود تھے برٹن کی نوسینا نے دعویٰ کیا کہ روس کے جنگی جہاز برٹن کی سمدری سیما میں دیکھے گئے اور جانکاری دی کہ روس کے تین جنگی جہاز برٹن کی سمدری سیما میں گز گئے یوکرین کے ساتھ جنگ کے بعد روس کی امریکہ اور اس کے سیوگی دیشوں سے دشمنی بڑھ گئی اور برٹن بھی ان دیشوں میں شامل ہے کیونکہ برٹن کھل کر کہہ چکا ہے کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی وہ یوکرین کا ساتھ دے گا یعنی برٹن بھی امریکہ کی طرح روس کا جانی دشمن بن گیا اور برٹن کی نوسینا کے نئے دعوے نے دونوں دیشوں کی دشمنی کی آگ میں گھی ڈال دیا کیونکہ برٹن کی روائل نیوی نے اپنی سمدری سیما میں روس کے تین جنگی جہاز دیکھنے کا دعوے کیا برٹن کی نوسینا نے جانکاری دی کہ اس کے ایچ ایم ایس ڈیفینڈر نے روس کے جنگی جہازوں کو اپنی سیما میں مڈ راتے دیکھا کیونکہ برٹن کا یہ جنگی جہاز نہ صرف جنگ لڑ سکتا ہے بلکہ سمدری لٹے رہوں اور جاسوسی جہازوں کو بھی پکڑ سکتا ہے برٹن نے دعوے کیا کہ اس کے ایسی ہائی ٹیک جہاز نے روس کے جہازوں کا پتہ لگایا اور یکرین جنگ کے بعد تو برٹن نے اپنے سمدری علاقے میں ایچ ایم ایس ڈیفینڈر کی گشت اور بڑھا دی راجستان کے الور میں ایک ریائشی علاقے میں باغ دکھنے کے بعد ہر کمپ مچ گیا جس علاقے میں باغ دکھا وہ سرسکا ٹائگر ریزرگ کے پاس ہے ریائشی علاقے میں باغ کے گھومنے کے کچھ ویڈیو بھی سامنے آئے جن میں وہ باغ گھروں کے پیچھے بنی نہر کی دیوار پر ٹہلتا نظر آیا ویڈیو میں وہ بار بار اس دیوار پر ایک سے دوسرے چھوڑ کی طرف ٹہلتا دیکھا باغ کے مکان میں رہنے والی ایک مہیلہ نے بتایا کہ جنگل سے آنے کے بعد باغ کافی دیر تک اس دیوار پر چلتا رہا بعد میں اس مہیلہ نے اس کی جانکاری آس پاس کے لوگوں کو دی جس کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ باغ جنگل کی طرف بھاگ گیا قریب ایک مہینے پہلے بھی جنگل کے پاس موجود ایک مندر کے پاس باغ دیکھا گیا تھا اور ایک بار پھر اسی طرح کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد وہاں دہشت پھیل گئی ڈلی میں لارنز وشنوئی اور کپل گینگ کے دو شارپ شوٹروں کو کرائم برانچ کی ٹیم نے مدھےڑ کے بعد گرفتار کر لیا پولس کے مطابق دونوں شوٹر کسی بڑی واردات کو انجام دینے کے فراق میں تھے اور ان دونوں شارپ شوٹروں پر ڈلی بی جے پی کے ایک نیتا کی حتیہ کا آروپ ہے جس کی وجہ سے ڈلی پولس کی کرائم برانچ کی ٹیم لگاتار سرچ آپریشن چلا رہی تھی اور جیسے پولس کو ان دونوں کے بارے میں سوچنا ملی پولس ایکشن میں آئی اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کرنے لگی لیکن پولس کو آتا دیکھ دونوں نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے جواب میں پولس نے بھی فائرنگ کی اور ان دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا پولس نے پتایا کہ ان دونوں شوٹروں پر کئی کیس درج ہیں اور مڈوڑ کے بعد ان کے پاس سے زگانہ پسٹول بھی برامد ہوئی وہیں آروپ ہے کہ ان دونوں آروپیوں نے ہی اتیق کے شوٹروں کو زگانہ پسٹول دی تھی جس سے اتیق قائمت کی حتیہ ہوئی تھی پولس کے مطابق بچی کو گھر کے باہر سے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے نے کڈناپ کیا اور پھر ماں بہن اور بہن کے دوست نے پہلے بچی کا موں دباکر اس کی حتیہ کی پھر اس کا شب نالے میں پھینک دیا جس کا ذکر پولس نے بچی کی پوز مارڈم ریپورٹ کے آدھار پر کیا ادھر متروں میں ایک یوک کی موت کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں گرامینوں کا ہوجوم تھانہ چھاٹا کوتوالی پہنچا اور زبردست نارے بازی کرنے لگا دراصل بدوار کو نندکیشو نام کا 32 سال کا آدمی بری طرح سے جلس گیا تھا جس کا علاج ڈلی میں چل رہا تھا شکروبار کو اس کی علاج کے سمیں موت ہو گئے گھر والوں کا آروپ ہے کہ اس کی حتیہ کی گئی ہے گھٹنا سے کھفا گھر والے اور گرامین تھانہ چھاٹا کوتوالی پر شب رکھ کر نیای کی مانگ کرنے لگے موقع پر بی جو پی اور آر ایل ڈی کی نیتہ پہنچے غصائی لوگوں کو سمجھایا اور کسی طرح سے شب کو پوسٹ موٹم کے لئے بیش دیا پولس ماملے کی چھاندین میں جھوٹی ہے ادھر اتر پردیش کے ہر دوئی زینے میں بقایا واسول نے پہنچے بشلی ویبھاک کے کرمیچاریوں سے بدسلوکی اور مارپیٹ کی گئی جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ لوگ بشلی ویبھاک کے کرمیچاریوں سے بحث کرتے نظر آئے اسی بیچ پیلی ٹیچٹ والا یہ آدمی بشلی ویبھاک کے کرمیچاری پر ٹوٹ پڑا جس کے بعد مہاں موجود دوسرے لوگوں نے بیٹ بچاب کر دونوں کو الگ کیا بتایا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب بشلی ویبھاک نے ہر دوئی کے کاسمپور علاقے میں بقایا واسولی کے لئے ابھیان چلایا آر اوپے کی اسی سمیں کچھ لوگوں نے بشلی ویبھاک کی ٹیم سے بتلو کی اور مارپیڈ کی شکایت ملنے کے بعد پولس ماملے کی جانچ میں جڑ گئی ڈلی کے پاس اتر پردیش کے غازی آباد سے حیران کر دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں ایک ریسٹرانٹ میں لڑکے اور لڑکیاں مارپیڈ کرتے نظر آئے جس کا ویڈیو سوچل میڈیا پر جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے پر کورسیوں سے حملہ کرتے دکھائی دیئے اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بحث کرتے نظر آئے دیکھتے دیکھتے بات اتنی بگڑ گئی کہ ان لوگوں کے بیچ کورسیاں چلنے لگی حالکہ اس دوران وہاں موجود لوگوں نے معاملے کو شانت کرانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ مارپیٹ کرتے رہے مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس ایکشن میں آگئی پولیس کے مطابق پورا جھگڑا معاملی کہا سنی کے بعد چروع